اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا نے جب یہاں پہ دکھایا یہاں پہ بہت سارے دو تین چینلز یہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ دکھا رہے تھے ابھی ہمارے ساتھ میں جو ہے دلبر ارشاد ہیں جو کی مرمت سے جو جنرلسٹ ہیں پریس میں کام کرتے ہیں ان سے جانیں گے آپ مجھے بتائیں آپ یہاں پہ آئے ہوئے تھے یا کسی نے فون کیا نہیں ایکچولی سب سے پہلے ہم یہاں پہ آئے تھے تو ہم نے پہلا فوٹوگرابز ڈالے تھے اور ایڈمسٹیشن کے فیس بک پیج پہ بھی ہم نے یہ فوٹوگراب ڈالے تھے شاید وہاں سے ایکشن ہو گیا تو تب ہی پولیس جا پہنچی یہاں پہ ایک دو گارڈ موجود تھے لیکن جیسے ہی ہم نے یہ ایکشن کیا تو اس کے بعد فوراں پولیس یہاں پہ آئے لائنوں میں بانٹنے شروع ہو گئے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈوڑا ابھی تک کووڑ فری تھا لیکن جس طرح کی صورتحال ریاست میں ہوا ریاست کے باہر کی ہے کئی جگہ لوگ ڈون لگ چکے اور کئی جگہ جو ہے صورتحال بڑی جو ہے گناونی ہو چکی ہے اس نظر کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈوڑا جو زیادہ تر کووڑ فری رہ سکتا ہے اب جس طرح یہاں پہ دیکھئے سوشل ڈسٹنسنگ کی درجیاں ہوڑائی گئی لیکن ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کافی دور دور سے آئے ہوئے لوگوں کو اپنا کام کرنا ہے ساؤ سو دو سو روپے کا قرائے دیکھے آ چکے ہیں یہاں پر اور ان کو تو کام کرنا ہے اب جس طرح یہاں پر اگر کام کرنا ہے تو جینٹ کے بینک کو چاہے تھا کہ ٹوکن دیتے ہو یا پہلے کنفرم کر کے آپ کچھ پوئیٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس طرح یہاں پر پولیس ہے سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کرنے کے لیے جو جینٹ پولیس ہے وہ لیڈیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے کامن سنس والی بات ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے آدمیسٹرشن کے دوارہ سے صرف ابھی تک جو ہے جینٹ پولیس ہی ہے لیڈیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کون استعمال کرے گا اور لیڈیز کو تو لیڈیز کو بھی تو کام کرنا لیڈیز کو بھی تو اندر جانا ہے نا تو ان کے لیے لیڈیز پولیس ہونا ضروری تھا تاکہ کنٹرول کیا جاتے تھا تاکہ سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کیا جاتے لیکن ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا دوسرا پوئنٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو بھی ہمارا بھی میسیج رہتا ہے میڈیا کی طرف سے بھی ایک میسیج رہتا ہے پبلی کے لیے جنرل پبلی کے لیے کہ دیکھیں ہم اس وقت کوویڈ کے دور سے گزر رہے اور ہمیں اسی کوویڈ کے دور سے گزرنا ہے اور ہمیں یہ عادت لگا نہیں کہ کوویڈ کے دور میں ہمیں ماسک کا استعمال بھی کرنا ہے اس کے علاوہ جو جو مین چیزیں ہوتی ہیں ان کا ضرور جو ہے اپیوگ کرنا ہے اور خاص کر کے دیکھیں سوشل ڈسٹنسنگ کا جو جو بات کیے جا رہی ہے لیکن یہاں پر پولیس کو چہہے تھا کہ ایک منٹین تھوڑا سا ریدم منٹین کریں کچھ چھوڑا سا فاصلہ رکھیں جانتے تھوڑا سا روڈ بھی ہے پرولم بھی ہے یہاں پر لیکن پھر بھی دو دو کی جگہ دس لائنیں کھڑی کر دیجئے تاکہ تھوڑا سا جو ہے ڈسٹنس رہے گا لیکن اس طرح لائنوں میں لگے ہوئے لوگ اور اب لائنوں میں لگے ہوئے یہ تو فلال ایکشن ہوا ہے جب ہم نے روپورٹ کو یہاں پر دکھائی تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کہ ہمیں جو ایڈمیسٹریشن ہے ایڈمیسٹریشن نے پہلے ہی جو ہے یا گورنمنٹ نے جو گائیڈلائنز دی ہوئی ہیں سب کو تو پھر کیوں میڈیا کو دکھانے کے لیے مارکس پہنتے ہیں یا گائیڈلائنز ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن اپنا کام نہیں کر رہی ہے لیکن ایڈمیسٹریشن کو چھوڑے آپ لوگ بھی تو اپنا کام نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں جنرل پابلک اس میں سے بغیر ماس کے بھی کتنے لوگ ہیں اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہی چیز ہے جب ہم خود ماس نہیں پہنیں گے جنرل پابلک میں بندہ ماس نہیں پہنے گا ایڈمیسٹریشن کو کتنا دوج دے سکتے ہیں نہ تو یہاں پہ کچھ دن سے اب تو یہاں پہ تیسٹ بھی نہیں ہو رہے ہیں ہم اس سے پوچھنا چاہیں گے ڈیپٹی کمیشنر دوڑا سے بھی پوچھنا چاہیں گے ہم نے یہ سے ہائیلائٹ کرنے کی کوششیں کی ہیں سوشل میڈیا سائٹ پہ بھی ہم نے یہ پوچھن پوچھا ہے کہ آخر یہاں پر ڈیسٹرک دوڑا میں تیسٹ کیوں نہیں کیا جا رہے ہیں ریپٹ انڈیشن کروئیے جس طرح جمعوں میں دیکھ لیجے آپ آج تو ہزاروں میں کیس آ رہے ہیں بلکہ آج تو زیادہ سے زیادہ کیس آ رہے ہیں تو ان کیسوں کا کون سا رسپونسیبال ہے کون رسپونسیبال رہے گا ڈوڑا میں ریپٹ انڈیشن ٹیسٹ بہت جلدی کروانے سے شروع کر دینے چاہیں ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں پچھلے دنوں سے کیوں بند کیا گئے ہیں آگر کیا کارن ہے ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ڈیلی جو کرونا میڈیا بولیٹن آتا ہے اس میں دیکھتے ہیں جو گراف ہے کرونا کا وہ بار بار بھڑتا جا رہا ہے کون ہے اس کا رسپونسیبال اگر خاص کر کے ابھی تک تو ڈوڑا فری تھا ڈوڑا کو تو جمہ کشمی میں کووڈ فری ڈسٹکٹ بھی قرار دیا گیا تھا لیکن کیا یہ کووڈ فری ڈسٹکٹ واقعی رہے گا یہ ایک سوال ہے جنرل پبلک بھی دیکھ رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے جو بات یہاں میری جو بات پہنچ رہی ہے ایڈمسٹریشن کو بھی یہ دھیان دینا چاہیے کہ سیکیورٹی کو تنگ کیا جائے لوگوں کو بھی کام ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ لوگ کو کام نہیں کرنا ہے لوگوں کے بھی کام ہے آپ انہیں کسی طرح سپنس وائز کیجئے ساؤ دو سو دو سو روپے اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پر بینک کا کام ہے بینک کے باہر لائنے آپ کو پتہ یہ سکول کولچز بند ہو گئے پندر میری تک بند کروا دیئے گئے تو بینکیں آ کے کیا کووڈ صرف رات کو ناو بجے کے بعد آتا ہے دس بجے کے بعد ہی لاکڈون لگنا چاہے لاکڈون ہمیں اپنے ہاں پر لگانا ہوگا لاکڈون کا مطلب یہ ہے کہ ماس پہننا ہمیں وہ چیزیں کرنی ہیں جس سے ہم سیف رہیں ہم سیف رہیں گے تو ہمارا سمائی سیف رہے گا لیکن بہت بہت یہ ایک دھگت سی بات ہے کہ ایڈمیسٹیشن کی طرف سے کچھ نہیں کیا جارہا ہے گورمنٹ نے جو ہے ایس اوپیز گارلائنز بنائی لیکن وہ خود بھی کہاں فالو کر رہی گورمنٹ بھی بھلکہ گورمنٹ کے لوگوں کو بھی کام ہے لوگوں کو بھی اپنا کام کر کے جانا ہے کیونکہ تو ساو دوستو دوستو کا کرایت دے کے آئے ہوں ان کو چھے ٹوکن دے دیں بھائی اگر اب یہ ٹوکن دے دیتے تھے تھوڑا ایزی ہو جائے گا تھوڑا سیکوینس کم ہو جائے اس طرح اس راشنے آپ کا نو بجے سے دس بجے سے یارہ بجے تک آپ کا ٹائم ہے یارہ بجے کے بعد ان لوگوں کا کام ہے یا تو ایک سیکوینس بنائی جائے یا اس سے بہتر جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ جن کو بینک میں انٹری کرنی ہوتی ہے ایک معمولی سے معمولی سے کام ہے بینک میں انٹری کرنی ہے ان کو ایک ٹائم دے دیجئے آپ ان کو رکھ دیجئے منڈے کو آپ کریں گے یا ٹوزے کو کریں گے باقی دنوں میں آپ دوسروں کو موقع دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا رش بھی کم ہوگا ایزی بھی ہوگا ٹائم سیویگ بھی ہوگا انہیں بھی اچھا کام کرنے لگے گا اور ہماری سیلتھ اور ہمارے سماج کی لوگ جو ہیں ہم پر سب کے سب سیف رہیں گے لیکن کون کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے تو ایک میرا جو مطالبہ ہے ایڈمیسٹریشن سے بھی بینک آدھیکاری ان سے بھی اور جو بینک آتھارٹیز ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں چاہے ایک ایسا سکریجول بنائے ایک ایسا شڑول بنائے جس میں جس طرح کسی کو ایٹیم بند ہو گیا بلوک ہو گیا تو اس طرح کے کاموں کے لئے ایک ڈے فکس کیا جائے جس کو بجلی بل پے کرنا اس کے لئے فکس کیا جائے کہ آپ کو ان دنوں میں اسی وجہ سے ہم سیف رہ سکتے ورنہ ہم سیف نہیں رہ سکتے کیونکہ دیکھئے ہم پریس میں ہم کتنی جب ہم دکھاتے ہیں تب ہی لوگ ماسک پہنتے ہیں میڈیا جب دکھاتے ہیں ورنہ کوئی ماسک نہیں پہنتا ہے فکر سے کوئی نہیں پہن رہا ہے ہم صرف لے رہے ہیں ہم کیا کہتے ہیں دوسروں کو ہم کہتے ہیں کہ ماسک نہیں پہنا لیکن انڈیویجیلی ہم کتنا پہن رہے ہیں آپ دیکھ لیں جے یہ جم کٹھا ہے کتنا لوگ اس میں ماسکیں بغیر ہیں تو ہم نے جب صبح یہاں پہ آئے جب ہم نے پہلا جو ہے یہاں سے کور کیا شورٹ کور کیا اور ایڈمیسٹریشن نے وہ دیکھا دو ویڈن منٹس جو ہے یہاں پر پولیس جو ہے آئی اور پولیس نے یہاں پر جسٹیبیشن کیا یہاں پر جو ان کو لائن بنائی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایڈمیسٹریشن کو چاہے دیکھیں جینڈ کے بینک کے باہر کام ہوتا ہے تو ایڈمیسٹریشن کو یہ چاہے ایک سکویجول بنائیں کاموں کے حساب سجاؤ جو ہے لوگ بتا رہے ہیں لیکن جینڈ کے بینک کے جو ہے ایڈوائزر بھی بہت ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب کوویڈ نائنٹین ہوا تو ان کے ایڈوائزرز کام ہیں دیکھیں یہاں پر کوئی بھی پروٹوکولز فالو نہیں کر رہا ہے کھالی پالسیز بنی ہیں لوگوں کے لئے ابھی یہاں پر ایک کو پیٹا گیا کس نے رائٹ دیا ان کو اگر اللیگل ہے آپ پیٹ سکتے ہیں چونی کر رہا ہے تو پیٹ سکتے ہیں وہ ایک اللیگل وی ہے نا لیگل وی کے بغیر آپ پیٹنے سکتے ہیں وہ شخص ہینڈی کےپ میڈیا میں دکھا ہم نے ہینڈی کےپ ہے اور دوسری بات یہ ہینڈی کےپ ہے تو ہم پولیس کی بھی آدھیکاریوں سے پوچھنا چاہیں گے اس کو آپ سے بھی پوچھا جائے اور اس بندے سے بھی پوچھا جائے کہ ان کی کیا گلتی ہے اگر وہ باہر کھڑا ہے اگر وہ اندر کوئی جو ہے وہ آگے کھڑا ہوا تھا لائن میں اس کا بھی کہنا ہے جب ہم نے ان سے بائٹ لی انہوں نے کہا کہ ہم آگے لائن میں کھڑے تھے اور آگے لائن میں کھڑے تھے تو وہ ہم پر جو کوپ تھے تو کس نے رائٹ دیا ہے یہ پیٹنے کا مطلب ایک سوال ہے عمر بل کوٹ نے کہا ہے آپ کو میٹ کے اندام پہ کسی کو پیٹی بھی نہیں سکتے ہو کوئی گوندر رائٹو دیٹ کوپ تو وہ آگے لائن میں ایکشن فرم آلسو ہائر آر ایٹھورٹیز یہ جو سیکیورٹی والے ہیں گریب لوگوں کو پیٹتے ہیں کیا آمید شاہ کو پیٹ سکتے ہیں کسی کو نہیں پیٹ سکتے ہیں ہاں تو رائے نا کسی ایک بڑے آدمی کو پیٹ سکتے ہیں ڈوڑا کے ہی ایک بڑے آدمی کو پیٹ سکتے ہیں کیونکہ اگر آمید شاہ جی کی بات کیا رہے ہیں تو آمید شاہ جی بھی مارکس نہیں پینتے ہیں ریلیز میں جا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں مارک پیٹتے ہو رہی ہیں دیکھیں یہ کوویڈ جو ہے نا یہ صرف ہم لوگوں کے لئے بنا اور گریب لوگوں کو ستانے کے لئے بنا ہے یا تو رولز بنے یہ ایسے رول بنے جس پہ سب فالو کرے جو ریمانہ کرنا ہے تو بھائی ڈیلی وائز آئیے ایڈمیسٹریشن کے لوگ یہاں پہ آئے جنہیں نہیں پہنا ہے پانچ سو کی جگہ دو ہزار کرو جب دو ہزار جیز سے نکلے گا نا بھائی کمانے میں دس دن لگتے ہیں جب نکلے گا نا وہ باس پہنے گا ورنہ نہیں پہنے گا لوگوں کو ڈر ہونا چاہے لوگوں کو پیچھے اپنی انڈیویجیل رسپونسبلیٹی بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم سماج کو کہاں تک لے جا رہے ہیں ابھی تک ہم بہت فکر تھا میں پراؤڈ فیل ہو رہا تھا we were very proud of that because ڈوڈا was a COVID-free district but let's see what's happening around us what's happening in New Delhi راجستان everyone is under lockdown even America Great Britain Switzerland they are under also lockdown they are in number second in World War yes اور انڈیا میں آپ دیکھ لیجئے cases دو لاک سے زیادہ cases شام کو آئے تو ہم یہاں سے دیکھیں اپنی انڈیویجیل رسپونسبلیٹی کو بھی دیکھ لیجئے میڈیا کے آنے سے اگر ہم ماس پہنتے ہیں تو that is not a big thing کیونکہ میڈیا جو ہے وہ دنیا دیکھتے ہیں آپ کی ویڈیوز کو کیونکہ میڈیا سے COVID نہیں ہوگا میڈیا سے COVID تو دور نہیں ہوگا ہم سب کو چاہیے جو ایک میسیج بھی ہے ایک common رسپونسبلیٹی ہے سب کی کہ سب کو چاہیے ایک ماس کا استعمال تو کرنا ہی کرنا ہے کسی کو بریدنگ پرولوم ہے جو زیادہ سنزیٹی ہو ان کو تو ویسے بھی پہن نہیں پہن خالی ہم نے کیا کہا کوویڈ آگیا کوویڈ کی وجہ ہم نے کہا ماس بھئی اگر ماس دسٹ جو ہے نا ڈسٹ اگر کوویڈ اس کا ماس کا فائدہ دیکھ لیے جائے تو ہم کہیں کہ کوویڈ ہے ہی نہیں کوویڈ کے علاوہ بھی ہزاروں بیماریاں ہیں جو ماس سے ہوتی جس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے لیکن نہیں ہمیں کہا کوویڈ آگیا اب ایڈمسٹریشن کو بھی چھے تھوڑا سٹکٹ ہو جائے کیونکہ ابھی تک ہمیں پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ ڈوڑا جو ہے کوویڈ فری ڈسٹک رہا چکا تھا لیکن اب نہیں رہ سکتا ہے جمہو میں آپ کیسے دیکھ لیے ادھم پر میں کیسے آرہے ہیں ایون اب کشتوار بیلٹ ہمارا جو ہے وہ ہم بھی بھی جا رہا ہے کیسز بھی آرہے ہیں وہاں سے اب ڈوڑا کیسے سیف ہو سکتا ہے اور اوپر سے بہت بڑی جو پرابلم ہے بہت بڑا جو مسئلہ پیش آرہا ہے وہ ہے کہ ڈوڑا میں ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے ہیں ہم ایڈمسٹریشن سے ابھی بھی پوچھنا چاہیں گے اور اس کا جواب طلب کریں گے آکے ٹیسٹ کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور کب سے یہ ٹیسٹ کروائے جائیں گے اور ڈوڑا میں ٹیسٹ کروائے جانے ہیں یہ ہمارا ایک سجیشن ہے ایڈمسٹریشن کو چاہے ہماری سجیشن لوگوں کی سجیشن پر سنیں لوگوں کے بھی کام ہیں لوگوں کے کامکار ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں یہی ہے کہ لوگوں کو جو لوگوں کو بھی دیکھا جائے کیونکہ ان کا بھی کام ہے وہ بوکھے تو مریں گے نہیں گھر پہ تو ان کو جو ہے ایڈمسٹریشن کو جیسے دربر رشاد بھائی نے کہا کہ گورنمنٹ کو یا آج کیوں نہیں یہاں پر ہمارے کو ٹیسٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں ڈسٹک ڈوڑا میں آپ کو پہلے دیکھتے تھے ٹیسٹ آج ہمیں ٹیسٹ دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں آخر کار کیوں انہوں نے جو بھی کوشنز ایڈمسٹریشن سے کی ہے آخر کار کیوں نہیں ڈوڑا ڈسٹک میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں آپ بنے رہے ڈھا لوکر ریپورٹ کے ساتھ سلندر پریہار کو دیجئے اجازت پھر کسی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے چھوڑیں گے تب تک کے لیے نمشکر